کل ان کے جو چیئرمین تھے کی ایس دیوے دی ان کا کارے کال ختم ہو گیا لگ رہا تھا کہ اب کوئی کوئی نئے چیئرمین آئیں گے اب پتا چلا ہے کہ نہیں چھے مہنے کے لیے ان کو وستار دیا گیا ہے کارے کال بڑھایا گیا ہے تو سنچیت میں سمجھئے کہ اندھیر نگری چوپٹ راجہ کی ستھی ہے بیہار میں اور اس میں پرائیم منشٹر رازیو گاندھی نے کہا سی ایم سے کہ میں جہاں جہاں گیا وہاں وہاں مجھے اس پی کیس دیوے دی کی شکایت ملی ہے انہیں اب طورت ہٹا ہیے اور تب کیس دیوے دی کو وہاں سے ہٹایا گیا تو ایسا ویوادیت ادھکاری ہے اور اس کو آپ نے بھرتی جنتہ پارٹی کے دباؤں میں بی جے پی کے اشارے پر آپ نے اس کو ریٹائرمنٹ کے بعد چیئرمین بنا دیا کہ ادھکاریوں کو مکہ منتری ایک لالچ دیکھے رکھتے ہیں کہ ہم کو مکھن لگاتے رہو مکھن لگاتے رہو سچ کو جھوٹ بناتے رہو مکھن لگاتے رہو تو ریٹائرمنٹ کے بعد تم کو انعام مل جائے گا ان کو تو سروع میں بنانا ہی نہیں تھا چاہیتا چیئرمنٹ پر اتنا یہ ویوادیت ادھکاری رہے ہیں تو بتائیے ان لوگوں نے مزاک بنا کے رکھ دیا ہے بیچ میں جو ریلوے کی گروپ ڈی کی پڑکچھا ہوئی تھی آر آر بی انٹی پی سی آر آر بی انٹی پی سی میں ویسے ہی دھندری ہو گئی اس میں ہزاروں یوہ سڑک پر نکل گئے بی پی ایسی کی پڑکچھا ہوئی اسے پیپر لی کر گیا سپاہیوں کی پڑکچھا ہوئی تو آپ کا ریجلٹ تیار ہے مہورت کا انظار کیا ذرا ہے کرمچاری چن آیوک کا جو ریجلٹ آیا اس میں جتنی رکھتیاں دی گئی تھی اس میں کم کا ریجلٹ آیا ہے تو یہ اراجہ کی ستھی ہے یہ لوگ یوہوں کے لگتا ہے دھہڑے کی پڑکچھا لے رہے ہیں یہ ایک تو وہاں موڈی جی بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی ایک جملے باجی ہیں اب انہوں نے یہ اگنی پت اس کی مشروع کر دیا بتائیے اس کو لے کے یوہوں میں الگ فرشترسن ہوا نمسکار آپ لائی بیہار دیکھ رہے ہیں میں ہوں راج محمد تیواری 8415 سپاہی بہالی میریٹ لسٹ کو لے کر لگتار جو اس کے ابھیرتی ہیں وہ ہم سے سمپر کر رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں کہ ریجلٹ کب آئے گا اور دیڑی ہو رہی ہے تو کیوں ہو رہی ہے کل تک یہ خبرے دن بھر چلی کہ چیئرمن جو CSBC کے ہیں کیس دیوے دی وہ بدلنے والے ہیں لیکن رات کو گریوی بھاگ نے ایک آدیش جاری کیا اور ان کے کارکال میں چھ مہینے کا وستار کر دیا یعنی ابھی وہی CSBC کے چیئرمن رہیں گے باوجود اس کے اب تک کوئی خبر نہیں ہے کہ آخر کار ریجلٹ کب آئے گا کیوں دیڑی ہو رہی ہے کیا ہو رہا ہے اور ایسے بیہار کے بھرتی آئیوگوں میں ہمیسا کیوں ہوتا ہے خاص کر CSBC میں ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ریجلٹ جاری کرنے میں اتنی دیڑی کی جاتی ہے بات کریں گے ہمارے ساتھ پورو IPS امیتہ افداش جی ہیں بہتر طریقے سے کیس دیوے دی جی کو بھی آپ جانتے ہیں کیا ہو رہا ہے سر بیہار میں سپاہی بہالی پھروری مارچ میں اس کا فیجیکل ختم ہو گیا چار پانچ مہینے ہو گیا اب تک میری ٹلیسٹ جاری نہیں کیا جارہا ہے آئیوگ کی طرف سے کمپلیٹ اراج اکتا ہے یہ کہ سپاہیوں کی بہالی کی بات تھوڑے ہے بی پی ایسی کی پڑکشہ ہوتی ہے اس میں پیپر لیک ہو جاتا ہے اس میں پھر پنر پڑکشہ کی بات آتی ہے جو کرمچاری چین آئیوگ ہے اس کا بھی جو ابھی ریجلٹ نکلا ہے اس میں جتنی رکھتیاں نکالی گئی تھی اس میں بہت اسے کافی کم لوگوں کا ریجلٹ نکلا ہے اب آپ سپاہی بھرتی کی بات کر رہے ہیں تو پورے پردیش پہ اراج اکتا ہے جو بھی پڑکشہ ہوگی وہی بھی وعدوں میں پڑ جائے گی اور ابھی آپ نے کہا کہ یہ تو پڑکشہ ہوئی سپاہیوں کی اس کے جو شارنرک پڑکشہ تھی تو فیزکل تھی وہ بھی فروری میں ہو گئی اور اب دو تین روز کے بعد اگست مہینہ شروع ہو رہا ہے لیکن اب تک ریجلٹ نہیں نکلا ہے میریٹ لشٹ نہیں نکلا ہے آپ نے اور بالکل سنشائے کی سٹی بنی ہوئی ہے اب کل ان کے جو چیئرمین تھے کیس دیوے دی ان کا کارے کال ختم ہو گیا لگ رہا تھا کہ اب کوئی نئے چیئرمین آئیں گے اب پتا چلا ہے کہ نہیں چھ مہینے کے لیے ان کو وستار دیا گیا ہے کارے کال بڑھایا گیا ہے تو سنشیت میں سمجھئے کہ اندھیر نگری چوپٹ راجہ کی سٹی ہے بیہار میں نتیس کمار بشو شاشن کا ڈھول بجاتے ہیں انتراتما کی بات کرتے ہیں سماسدھار کی بات کرتے ہیں اور بتائیے کیس دیوے دی یہ ایک ویوادت اتھکاری رہے ہیں میں یاد دلا دو درشتکوں کو ہو سکتا نہیں معلوم ہو بہت لوگ کو انیس سو نواسی میں نائنٹین ایٹی نائن میں جب بھاگلپور میں بہت بڑے کھونی دنگے ہوئے تھے بیہار کی تحاس کے سب سے کھونی دنگے بھاگلپور میں ہوئے تھے اس میں یہ کیس دیوے دی ہی بھاگلپور کے اس پی ہوا کرتا تھا ہاں اور میں نے پورم مکی منتری ستیندر سنی کی آتمکتھا میں پڑھا ہے کہ رازیب گاندھی اس وقت پرائی منشٹر ہوا کرتے تھے وہ بھاگلپور آئے اتنا بڑا دنگا ہوا تھا بھاگلپور سرکیٹ ہاؤس میں بیٹھا کھوئی ایک کچھ اصطریہ بیٹھا کھوئی اس میں پرائی منشٹر تھے بیہار کے سی ایم تھے اور ٹی این سیشن صاحب کیونٹ شکریٹری ہوا کرتے تھے وہ تھے اور اس میں پرائی منشٹر رازیب گاندھی نے کہا سی ایم سے کہ میں جہاں جہاں گیا وہاں وہاں مجھے اس پی کیس دیویڈی کی شکایت ملی ہے انہیں آپ طورت ہٹا ہیے اور تب کیس دیویڈی وہاں سے ہٹایا گیا تو ایسا بیوادیت ادھیکاری ہے اور اس کو آپ نے بھارتی جنتہ پارٹی کے دباؤ میں بی جے پی کے اشارے پر ان کا کاری یہ اوڑی ختم ہو گئی تب پھر بھارتی جنتہ پارٹی کے دباؤ میں سیوہ وستار دے دیا گیا تو یہ تو بالکل مزاق بنا کہ انہوں نے رکھ دیا ہے آپ کہہ رہے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے دباؤ میں ایسا کیوں اب ایسا اس لیے کیس دیویڈی کی بھومی کا بہت ویوادیت رہی تھی تو اس سمیں جب ان پر چاروں اور سے ان کی آلوچنہ ہو رہی تھی تو صرف بھاجپا والے ہی ان کے پکش میں کھڑے تھے تو بھاجپا سے ان کے مطلب پرانے قریبی سممند رہے ہیں اس لیے میں نے کہا کہ بھاجپا کے دباؤ میں ان کو بنایا گیا تھا چیئرمن اور بھاجپا کے دباؤ میں ان کو سیوہ وستار دیا گیا ہے بیہار کے سب ہی بھرتی آئیوگوں کے چیئرمن ریٹائیٹ کیوں ہوتے ہیں یہ ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے دیکھیں بیہار میں جو ہو رہا ہے راجکتا ہے کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اس کی ایک وجہ تو یہ رہتی ہے کہ ادھکاریوں کو مکھ منتری ایک لالچ دیکھے رکھتے ہیں کہ بھائی ہم کو مکھن لگاتے رہو مکھن لگاتے رہو سچ کو جھوٹ بناتے رہو مکھن لگاتے رہو تو ریٹائرمنٹ کے بعد تم کو انعام مل جائے گا ہے نا اب یہ امیر سبحانی چیف سیکرٹری صاحب ہیں ہے نا انہوں نے شٹاپ مکھن لگاتے ہیں مکھ منتری کو ہو سکتا ہے یہ بھی ریٹائر کریں تو ان کو بی پی ایسی کا شیرمن بنا دیا جائے تو اس طرح سے یہ جو جانبوچ کے ریٹائر ادھکاریوں کے لیے پد رکھے جاتے ہیں کہ جو سیوا کر رہے ہیں جو ادھکاری ہیں جو ابھی سیوا میں ہیں وہ لوگ مکھ منتری کی چمچاگیری کرتے رہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد مجھے یہ انام ملے گا سر اکیس جولائی کو ان کے کاریکال ختم ہونے کی بات سامنے آئی تھی لیکن اس کے پہلے لگوک چار پانچ مہینے بیٹ گئے تھے یعنی کہ اس کے اندر تو ریزلٹ آ جانا چاہیئے تھا تو پھر آکرکار ایک سپاہی بہالی میں اتنی دیڑی کیوں ہو جاتی ہے وہی میں نے کہنا یہ اراجکتہ کی سٹی ہے اراجکتہ کی سٹی ہے یہ اتنے دنوں لیف کرنے کے پیچھے منسہ کیا ہو سکتی ہے بہت ساری منشاہ ہو سکتی ہے ایک تو سیدھے بھرشتہ چار کی بات ہو سکتی ہے دوسری بات ہو سکتی ہے ان ایفیسینسی جس کو کہتے ہیں سستی کی بات ہو سکتی ہے کہ جس تیجی کے ساتھ جس فرتی سے کام ہونا چاہیئے اس فرتی سے کام نہیں ہو رہا ہے ہے نا اب میں جانتا نہیں ہو سکتا ہے آپ پتا لگائیں تو دھیکش مہودے اس پانچ مہنا میں تین مہنا چھٹی پر رہے ہیں تو اس کا شومورت نکلوا رہے ہیں یعنی تیار ہے تو اتنے سارے لڑکے لڑکیاں اس کا ویٹ کر رہے ہیں اس کو آپ نکال دیجئے یہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ تیار ہے لیکن پنڈی جی گرہ نچھتر دیکھ رہے ہیں اور شومورت نکال رہے ہیں اور شومورت جب آئے گا تب اس کو چھپا جائے گا یہ تو اور حس سعسپت بات ہو گئی کہ تیار ہے لیکن ہم اس کو کارکال جب ختم ہو گیا کیس دیویدی کا تو ان کو بدل دینا چاہیے تھا یا پھر وستار دینا ٹھیک ہے بلکل بدلنا چاہیے تھا ان کو تو سروع میں بنانا ہی نہیں تھا چاہیتا چیئرمن پر اتنا یہ ویوادیت ادھکاری رہے ہیں چلیے آپ نے بھارتی جنتہ پارٹی کے اشارے پر ان کو بنا دیا تو کم سے کم وستار تو نہیں دینا چاہیے تھا یہ میرا کہنا ہے وستار دینا ریٹائرمنٹ انام کا لالچ دیکھیں جو سروعنگ آفیسر ہیں ان سے آپ منمانی کرواتے ہیں کہ یہ کرو تو تم کو ریٹائرمنٹ کے بعد یہ انام ملے گا اور اسی کے لالچ میں لوگ سچ کو جھوٹ بناتے ہیں جھوٹ کو سچ بناتے ہیں ایک تو بیروزگاری اتنی بھڑی ہوئی ہے خاص کر بیہار میں تو ایسے ہی یوہ بیروزگار ہیں ایسے میں اتنا ڈیلے جب ہوتا ہے تو ان کے اوپر بھی کافی کچھ پریشر پڑتے ہیں اب دیکھیں بیہار کے یوہوں کی سٹی دیکھیں ابھی یہ ایک ایک تو وہاں موڈی جی بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی ایک جملے باج ہی ہیں اب انہوں نے یہ اگنی پت اسکیم شروع کر دیا بتائیے اس کو لے کے یوہوں میں الگ فرشٹرسن ہوا بیہار میں اتنی زیادہ ہنسہ ہوئی میں ہنسہ کو صحیح نہیں مانتا ہنسہ غلط ہے لیکن آکرشٹو ہے یوہوں میں کہ اب چار سال کھٹی ہے اور اس کے بعد نوکری بھی نہیں ملے گی اور اب سرکار نے اعلان کیا اب ہر سرکار نے کہ اب سینہ میں نیمت بھالی ہوگی ہی نہیں اب جو بنیں گے سب اگنی ویر ہی بنیں گے اگنی پت کے ہی راستے تو بتائیے ان لوگوں نے مزاک بنا کے رکھ دیا ہے بیچ میں جو ریلوے کی گروپ ڈی کی پڑکشہ ہوئی تھی آر آر بی انٹی پی سی آر آر بی انٹی پی سی میں ویسے ہی دھاندری ہو گئی اس میں ہزاروں یوہ سڑک پر نکل گئے بی پی ایسی کی پڑکشہ ہوئی اسے پپڑلی کر گیا سپاہیوں کی پڑکشہ ہوئی تو آپ کا ریجلٹ تیار ہے مہورت کا انظار کی آزارہ ہے کرمچاری چن آئیوک کا جو ریجلٹ آیا اس میں جتنی رکھتیاں دی گئی تھی اس میں کم کا سرکار نہیں ہسچپ کرے گی تو کون کرے گا ایک طرف وہاں موڈی جی نے کہا تھا کہ ہر سال دو کروڑ لوگوں کو نکلیاں دی جائے گی آپ کے آٹھ برس بی تک گئے قیدے سے آٹھ برس میں آپ کو سلہ کروڑ لوگوں کو نکلیاں دینی چاہیے تھی کہاں نکلی ملی ہے یہاں نتیش بابو نے کہا تھا ہر سال انیس لاکھ لوگوں کو نکلیاں دی جائے گی یہ بات آپ نے دو ہزار بیس کے چناؤں میں کہی تھی یہ بائیس چل رہا ہے تو کیا مل گئی نوکری لیکن سرکار جو ہے سرکار کیا کہا جائے سرکار کا جو ریموٹ ہے وہ تو مافیا کے ہاتھ میں ہے سرکار کہنے کے لیے ہے لیکن ریموٹ تو مافیا کا ہاتھ میں ہے مافیا جیسے جیسے چلاتا ہے سرکار چلتی ہے اور ان لوگوں نے بلکل اراجک اس حتی پیدا کر دی ہے بی پی اسی میں جس پرکار سیٹنگ سامنے آ رہا ہے تو سپاہی بہالی میں بھی ہوا ہوگا بلکل اس کی سنبھاؤنہ سے انکار نہیں کیا سکتا ہے ہو رہا ہوگا اور آپ دیکھیں گے اس کا جب ریزلٹ نکلے گا میری ٹلیش نکلے گا تو میری پوری آشنکہ ہے کہ اس کو لے کے بھی بہت سارے بیواد ہوں گے اور پھر آپ میرے پاس آئیے گا ان بیوادوں کا حل کے لیے سپاہی بہالی کا جو ریزلٹ ہے آٹھ ہزار چار سو پندرہ یہ بہالی دو ہزار بیس نومبر کی ہے اس سمیں ویژیاپن آئے تھے اور اکیس دو ہزار اکیس میں مارچ کے مہینے میں اس کی لکھت پڑکچہ ہوئی تھی اور اس سال فروری مارچ میں اس کا جو فیجیکل ہے وہ لے لیا گیا تھا لیکن اس کے بعد سے بھی لگتار جو ابھیارتی ہے وہ اس انتظار میں ہے کہ آخر کار ہمارا ریزلٹ کب آئے گا کہ ابھی حالی میں دروگہ بہالی بھی ہوئی تھی اس کا فیجیکل سماپت ہوا اور ترنت بعد ہی اس کا ریزلٹ جاری کر دیا گیا لیکن اس بہالی میں پانچ مہینے بیتنے کو ہے لیکن اب تک میریٹ لسٹ جاری نہیں ہوا ہے چیئرمن بدلنے کی خبر تھی اب تو وہ بھی نہیں بدلیں گے چھ مہینے تک وہی رہیں گے لیکن آخر کار ریزلٹ میں دیری ہو رہی ہے تو کیوں ہو رہی ہے بڑا سوال یہی ہے میریٹ لسٹ بن کر اگر تیار ہے تو آخر کار آئیوگ اسے جاری کیوں نہیں کر رہا ہے یہ بھی بڑا سوال ہے اور اس پرکار کی جب گھٹنائے ہوتی ہیں تو سنکائے بڑھ جاتی ہیں جس پرکار بیہار میں برستچار ابھی ہر آئیوگ میں دیکھنے کو مل رہا ہے تو ایسے میں سپاہی بہالی بھی دودھ کا دھولا ہو یہ کہنا غلط ہوگا تو اب دیکھنا ہوگا کہ آخر کار آئیوگ کب تک میریٹ لسٹ جاری کرتا ہے اور آئیوگ کے ادھیکش ہو چا رہا ہے آپ سبھی کا بہت بہت دھنیباد لائیو بیہار یوٹیوب پر سبسکرائب اور فیس بک پر لائک ضرور کریں